دین کی بات کہنا اور سننا ایمان وائل کو نفع پہنچاتی ہے اس لئے عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں گے ہم سب محتاج ہیں جو محتاج نہیں ہے وہ ذات صرف تنہ تنہ اللہ کی ہے تمام تعریف اللہ کے لئے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے سارے جہاں کا مالی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنایا اور پھر فرشتوں کو حکم کیا ہے کہ اسے سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا ان میں سے ابلیس جس نے سجدہ سے انکار کیا اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہیں مانا ہے صرف ایک انکار جو فرشتوں کا سردار عامال میں سب سے جو بہت افزل تھا ہے نا سب سے زیادہ عامال اس کے ایک انکار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے مردود قرار کیا ہے نا اور شیطان نے کیا کہا اللہ سے کہ اے میرے رب اب آپ مجھے مولت دے دو قیامت تک کہ میں آپ کے بندے کو کیا کروں گا گمراہ کروں گا کہ شیطان ہمارا خلا دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گی کہ ہر جاندار چیز جو بھی اس دنیا میں ہے وہ ختم ہونے کے لئے بنی گئی تمام مخلوق جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اسے ختم ہونے موت کا مزہ ہر جاندار چیز کو چکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ایمان والے کے ساتھ ہے نا انسان کے ساتھ وعدے بھی ہیں اور وعدے بھی ہیں وعدے ان کے ساتھ ہے جو اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بتا کر آئے گا اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس زندگی پر جو اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے پر وزاری ہوگی کہ وہی کامیابی ہے اس میں سو فیصد کامیابی ہے اور اس سے ہٹ کر ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ انسان ناکامیاب ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دے میں اپنے بھائیوں سے ملوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے کہا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ ہیں جو نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ جو ایمان لائے ہم سب کے لئے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا اتنا غم تھا اتنا غم تھا کہ ہر وقت امت کی فکر غم تھا جب بھی امت میں بغاڑ آیا اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجتے رہے نبی آتے تھے دین کی دعوت دیتے تھے اللہ کے ایک ہونے کا حکم ہے نا بات کہتے تھے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہے نا کہ آخری نبی بھیجا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے نا کہ اتنی بڑی ذمہ داری ملی فکر تھی غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کے پاس گئے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ان سے کہا ہے نا کہ اللہ ایک ہے اللہ تنہ تنہا ہے اور میں اللہ کا کیا ہوں نبی ہوں یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب میرا کیا کام ہے ان نے کہا جو میرا کام ہے تو آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بات بتانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہی زندگی ہے اس میں سو فیصد خامیابی ہے حدیث پاک کا مفروم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو پہ نہیں سنگ سکتے اللہ معاف کر رہے ہیں ہماری زندگی ہمارے گھروں سے دین کے جنازے نکل رہے ہیں ہمیں فکر نہیں اللہ معاف کر رہے ہیں ہماری جوانی کی سال میں گزر رہی ہے ہمارا بچپن ہے نا ہمارے جو اولادیں وہ کہاں ہیں نا ہم نے ان کو سکول تو بھیجا دنیا کی بہت فکر دلائی اور منع نہیں ہے دیکھو دنیا کمانا دنیا کی مشغولی وہ تو ازباب ہے ہمارے ساتھ ہے نا لیکن جو دین دین کو چھوڑ کر ازباب پہ وہ کرے وہ شرک ہے کوئی بھی محنت دین کو چھوڑ کر اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے خلاف ان کو چھوڑ کے کوئی بھی کام کرے گا تو وہ کفر ہے کیونکہ پھر اس کا یقین آئے گا یقین آئے گا میری جوب سے ہو رہا ہے یقین آئے گا میری کھیتی سے ہو رہا ہے یقین ہوئے گا کہ میں ڈرائیوری کر رہا ہوں لوگ سواریاں دے رہی ہیں میں پل رہا ہوں میرا پریوار پل رہا ہے یہ ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے اس لئے آنکھ تو کہاں کھلے گی قبر میں کھلے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو میں نہیں سون سکتے ایک وہ شخص ہے جو عادتا شرابی ہو اللہ ماف کرے اور دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہو دیکھو کتنے والدین ہیں جو پریشان ہیں اولاد سننے ہی رہی ہیں اور سنے گی کیسے دیکھو جب والدین جو جب ان کے والد اور والدہ تھے جب انہوں نہیں سنی دین زندگی میں نہیں ہوگا تو بہت سارے بگاڑیں گے تو بہت ادنی سی مثال ہے کہ والدین کا نافرمان ہے اولاد ہے یہ بڑی ادنی سی مثال ہے تیسرا وہ شخص ہے جو دیوس ہے دیوس اسے کہا کہ جس کے گھر کی مستورات بے پردہ گھوم رہی ہے اگر پردہ کر رہی ہے برکہ پہن رہی ہے ہاتھوں کو چھپا رہی ہے پیروں کو چھپا رہی ہے لیکن سبزی والا دودھ والا چائے والا ان کے ساتھ بات کر رہی ہے خرید و فروقت کر رہی ہے وہ آواز سن رہے ہیں اس کی تو کیا کر رہے ہیں وہ حرام کام ہو رہا ہے یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے اللہ کی قسم اس کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی ہے نا بہت مشکل ہے اس کے خلاف رہ کر زندگی انسان سوچے کہ میں کامیاب ہو جو نہیں ہو سکتا باطل اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے ہماری یہ تھوڑی جو نقل و حرکت ہم کر رہے ہیں یہ بھی اس کے سامنے کم ہے لیکن ہم نے یہ بھی چھوڑ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کون ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نمی جوہین سے کہا مفلس کون ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نمی جوہین نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ درم روپیہ نہیں ہو مفلس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مفلس وہ نہیں ہے قیامت کے دن ایسے شخص کو لائے جائے گا جس نے نماز پڑی ہوگی روزہ رکھا ہوگا زکاة دی ہوگی بہت بڑے بڑے ہیں نا خیرات کیے ہوں گے صدقہ کیا ہوگا بہت بڑی بڑی دعوتوں کا انتظام کیا ہوگا ایسے شخص کو لائے جائے گا لیکن اس نے کیا کیا ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کے ساتھ بغز رکھا ہوگا تحمد لگائی ہوگی ایسے شخص کو لائے جائے گا پھر اس کے جو وہ عامال ہوں گے ان میں سے جو جن کے ساتھ اس نے کیا ہوگا وہ سب ان کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی پھر جب ان کا بدلہ پورا نہیں ہوگا پھر اس کے گناہ اس پر ڈال دی جائیں گے پھر اس کو گھسیٹ کر لے جائے جائے گا جہنم میں پھنگ دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سب کچھ سکھایا ایمان سکھایا نماز سکھائی ہے نا علم سکھایا اکرام مسلم سکھایا اخلاص نیت سکھایا ہے نا اور اور یہ ہماری زندگی میں کیسے آئے گا اس میں تین لائم کی محنت ہے دعوت مشک اور دعا ہے نا خوب لوگوں میں چل پھر کر اس کی دعوت دینا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اس کی مشک ہے نا کہ ہم ظاہری دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہم جا رہے ہیں کھید میں اپنا جو محنت مشکت کر رہے ہیں ہم بیچ ڈال رہے ہیں تو ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے ہمیں ظاہری دیکھ رہا ہے ہم سے ہو رہا ہے لیکن اس سے انکار کرنے ہم اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک کلام میں کہہ رہے ہیں کہ آپ بیچ ڈالتے ہو زمین میں اسے کون ہوگاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ سے تین اندھیریوں کی اندر اللہ تبارک و تعالی انسان بنا رہے ہیں ہے نا انسان ایک گندہ گندہ قطرہ وہاں پہنچاتا ہے اللہ اس کو کیا بناتے ہیں انسان میں کہ اللہ ہمیں صاف کتاب کی طرح بتا رہے ہیں لیکن ہمیں ٹس سے مس نہیں ہیں اللہ ہمیں سمجھائے ہم سب کو ہدایت دے ہے نا بار بار اس چیز کی یاد دھیانی دلائی جاتی ہے نا کہ ہمیں آخر کار کیا کرنا ہے مرنا ہے موت کی تیاری کرنی ہے دنیا کا جو بھی بڑا مسئلہ ہے جتنا بھی بڑا مسئلہ ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں جہاز غراب ہو گیا جہاز ٹرین غراب ہو گی پس گئے کہیں دس دن پندرہ دن کوئی مسئلہ نہیں پہنچ جائیں گے ایک گزرگ نے مثال دی ہے زندگی کی مثال ایسے دی ہے کہ انسان سفر میں ہے کس میں ہے سفر میں ہے گاڑی میں ہے وہاں پہ کہیں پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ وہ بیتل خلا اور کچن کمرہ باترم دھڑنا بنائے گا وہ کیا کرے گا گزارہ کرے گا کہیں جگہ دیکھیں دنیا کی مثال یہ ہے ہم کرائے دار ہیں سب کیا ہے کرائے دار ہیں یہاں پر ہم مقام ہی ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں باپ بھی گرائے دار ہے بیٹا وہ رہے گا چالیس سال پچاس سال وہ بھی گرائے دار ہے پھر اس کا بیٹا رہے گا ہے نا اسی کی محنت ہے اسی کی چلت فرت ہے میرا ایک دوست ہے جو انگلینڈ میں رہتا ہے اس کی ملاقات دو گہر مسلموں سے ہوئی ایک کا نام غالباً کچھ کرن اور دوسرے کا نام کیا تھا دوستی ہوئی ایک دو سفر بھی ساتھ نے کیے انہوں نے اس کے بعد مزاکرہ ہوا اپنے اپنے مذہبوں کا انہوں نے اپنی جو بودھ پرستی والا جو ان کا مذہب ہے وہ بتایا اور میرے دوست نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا بات چلتی رہی چلتی رہی وہ اس کی بات سے متاثر ہو گئے بٹھنڈا کے رہنے والے ہیں اب شفٹ ہو گئے ہیں گجرات میں جب ان کی یہ بات ہوئی بات چلی بات چلی ان کو بہت تاجب ہوا کہ ہم کس بے دینی میں زندگی گزار رہے ہیں ہم تو سورج نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھاگوان ہے گائے ہے تو اماتہ ہے پیسہ ہے تو وہ لکشمی ہے تو ایسے ہی بات اٹھی دنیا کو کس نے بنایا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی نظر سے دیکھ کے ان کو ایمان دینے کا ارادہ کر لیا اللہ نے ان کو ایمان دیا لیکن اب گھر والوں کا کیا ڈر رہا کہ گھر والوں کو کیا کہیں گے ہے نا اب کیا ہوا انہوں نے کیا کیا کہ میرے دوست کا نام ساحل ہے نا ساحل محمد شیخ پورا نام اس کا بور دمبہ ہم پتہ نہیں کیوں آپ ہی گجرات میں شاید رکھتے ہیں نام ایسا تو اب انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ ہم انشاءاللہ ہم نے فقہ ارادہ کر لیا ایمان والے آج کے بعد لیکن آمال جتنے ہم سے ہوں گے ہم کریں گے اب وہ چلے گئے فون پر مذاکرہ ہوتا رہا بات ہوتی رہی کیا وہ اللہ کی بات بتاتا رہا اس کو اللہ کی نبی کی بات بتاتا رہا دونوں بھائیوں کو ہے نا دونوں ایمان میں داخل ہو گئے انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا اپنی ماں کو بتانا شروع کیا میری ماں دیکھو ہم ایسا ایسا کر رہے ہیں آپ بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا مسئلہ ہے ہم یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو ماں بیچاری سادھی ہوتی ہے انہوں نے جو جو پتا تھا وہ بتایا انہوں نے بھالا ماں ایسی بات نہیں ہے اللہ ایک ہے کہ اس پوری کائنات زمین ہے پانی ہے یہ جنگلات ہے انسان کاشت کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کون ہے سب بنانے والا یہ ایک ہو سکتا ہے دو چار تو نہیں ہو سکتے انہوں نے اس کو خدا ہی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی اور جو بھی قیامت کے آسار ہے وہ سب نشانیوں سے ان کو تعارف کروا اپنی ماں کو تو ماں بھی متاثر ہو گئی تو تینوں نے مشورہ کیا ماں اور بیٹوں نے مشورہ کیا بیٹوں نے کہا ہم ابو سے کہیں گے اے میرے ابو ہم جا رہے ہیں کہیں پڑھنے وہاں پہ کالیج میں بہت اچھا رہن سین ہے وہ ہے سب ہے ہمیں بھیج دو وہاں پر تو والد صاحب مان گئے وہ چلے گئے گجرات وہاں پہ ماشاءاللہ جماعت میں وقت ہی لگایا تو پورے عامال بھی کرتے رہے رمضان کے روزے رکھے اب سب کچھ جب ہونے لگا انہوں نے کیا کیا وہاں سے ماں سے بات کرتے رہے ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ماں کو جب پوری فکر آگی اس نے اپنے بیٹی کو بھی سمجھایا لیکن باپ بہت ظالم ہے باپ آرمی میں ہے اور باپ کا تو بلکل پتہ ہی ہے کہ وہ سنے گا تو مار دے گا اب وہ انتظار کیا کر رہے ہیں کہ باپ مرے گا تو ہم اعلان یا اسلام قبول کریں گے بتاؤ کتنی دیکھو تاجب کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی دیکھو جب ہم کام نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی گہروں سے کام لے گے ہے نا اسی لئے اچالت فرد ہے دیکھو باتل کی اتنی محنت ہے اللہ کی قسم ہمارے آئے سکولوں میں کیا سکھایا جا رہا ہے دانس کی کلاسز ہے نا دین کی محنت نہیں ہوگی تو کیا ہے کہ بیٹی نہیں آئیں گے اللہ کی قسم بیٹی نہیں ہے باتلی بہت زیادہ محنت کر رہا ہے ہے نا اس سب کی فکر کریں گے دیکھو اللہ والے ہے نا بور رہے ہیں کہ اس کام کی پہلی سیڑھی کیا ہے چار میں میں ہے نا چار مہنے لگانا تو پہلی سیڑھی پہ قدم رہنے والی بات ہے اور دیکھو دین کی بات صرف مسجد کے ماحول میں سمجھ آ سکتی ہے مسجد کے ماحول کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی ہے اللہ کی قسم باہر ایسا ماحول ہے بازار ہے بازار دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا مومن کا گھر کیا ہے مسجد مومن کا گھر ہے متقی کا گھر ہے مسجد میں جو بات سمجھ میں آئے گی وہ باہر نہیں آئے گی اللہ قبول کرے گا تو کیا ہوگا دین پر چلنا آسان ہوگا سب کچھ آسان ہوگا ایمان بنے گا تو سب کچھ آسان لکھاؤ اپنے اپنے نام انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا سب کو اور محنت ضائع نہیں کرے گا اللہ انشاءاللہ